السلام علیکم پیارے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حجرِ اسوط کی تنصیب کے بارے میں حجرِ اسوط سیاہ رنگ کا ایک مقدس پتھر ہے جو ہانا کعبہ کی دیوار میں نصد ہے حجر کا مطلب پتھر اور اسوط کالے کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو اس زمانے میں حجرِ اسوط کی تنصیب کا جگڑا کھڑا ہوا ہانا کعبہ نشیبی جگہ پر تھا اور اس کی امارت کافی پرانی بھی ہو گئی تھی بارشوں اور سلاب کی وجہ سے امارت کو کافی نقصان پہنچا تو قریش نے ہانا کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی جب ہانا کعبہ کی دیواریں بلاند ہوئی تو حجرِ اسوط کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کا مسئلہ پیدا ہوا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجرِ اسوط کو دیوار میں رکھنے کا مبارک کام وہ کرے اس پر جگڑا ہوا اور کئی دن تک جاری رہا آخر یہ تیہ پایا کہ اگلے دن صبح کے وقت جو شخص سب سے پہلے مسجد خرام میں داہل ہو وہی اس جگڑے کا فیصلہ کرے دوسرے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد خرام میں داہل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے صادق اور امین آگے ہمیں ان کا حل فیصلہ منظور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگڑے کا حال سننے کے بعد ایک چادر منگوائی اور حجرِ اسوط کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا اور ہر قبیلے کے صدار کو کہا کہ چادر کے کونے پکڑ کر حجرِ اسوط کو اس مقام تک لے آئے جہاں ہی سے لگانا تھا جب حجرِ اسوط اس مقام تک آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک خاتون سے اسے اس کی اصل جگہ پر لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانشمندی اور اچھے فیصلے سے تمام قبیلے والے ہوئی شوگے اور لڑائی کا حطرہ ٹال گیا تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا حجرِ اسوط کی تنصیب کے بارے میں ہمارا ٹال گیا